دیکھئے یہ سرکار جھوٹ کی سرکار ہے یہ سرکار سکھ کی نہیں دکھ کی سرکار ہے دیکھئے یہ سرکار جھوٹ کی سرکار ہے یہ سرکار سکھ کی نہیں دکھ کی سرکار ہے اور یہ بات لوگوں کو سمجھنی پڑے گی کہ اس سرکار میں کسی بھی جنکل لیان کی امید لوگ نہ رکھیں سرکار سے جو سرکار یہ بول کے ستہ میں آئی کہ ہم یوہاؤں کو نوکریاں دیں گے مہیلاؤں کو پندرہ سو روپے دیں گے ایک لاکھ نوکری دیں گے سو روپے لٹر دودھ گھریدا جائے گا آج دودھ گھریدنا تو دور کی بات ہے آج جو ہے لوگوں سے پانی کے بل بھی انہوں نے بولا کہ پانی کے بل کا بھی بھوتان کیے جانا ہے بجلی کے بل لوگوں کو آنے لگ پڑے ہیں جو ایک سو پچیس یونٹ پچھلی سرکار نے فری میں دیئے تھے جہرام جی کی سرکار نے تین سو یونٹ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ بھی بل لگ پڑے آنے ہیں پولیس کرمچاریوں کا کرایا بسوں میں لہنے لگ پڑے ہیں وہ بھی سب سے ٹینوں نے ختم کر دی حالانکہ پولیس کرمچاریوں کا ان کی چنخواہ سے وہ پیسہ کٹتا تھا لیکن تب بھی ان کو اس چیز کا بھی کوئی جو انہوں نے جو ڈیسیزن لیے نہ کی اس طرف دیکھا اور چاہے وہ گریب تبکے کی بات کرے کامگار بوڑ کی کامیان بند ہیں مہیر بچوں کو مہیر بچوں کو شادی کے لیے ملتا تھا وہ بند ہے ہمکے ارکارڈ بند ہے گریب کوئی ویکتی اگر علاج کے لانا چاہتا ہے تو مکھے مدر ہی بولتے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں ہوگا یا تو آپ سرکاری ہسپتالوں میں سوبیتہ دیں اور اگر آپ سوبیتہ نہیں دیکھتے ہیں تو میری تو میں آپ کے چینل کی ماتنوں سے یہی ونتی کروں گا کہ کم سے کم جو چلا آرہا ہے اگر کسی نہ ہے میں ادھاران کے طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی ویکتی نے پرائیویٹ آسپیٹل میں ڈیالیسز کروانا ہو تو اس کو اٹھارہ سو روپے دینا پڑتا ہے ایک ڈیالیسز کا چار گھنٹے کا سمیں لگتا ہے سرکاری ہسپتال میں دو مشین نہیں ہیں ایک مشین پر دو مریض پورے دن میں نکلتے ہیں چار مریض وہاں سے ڈیالیسز کروانا ہو اگر پرائیویٹ آسپیٹل میں پچھلی سرکار نے یہ کارڈ کے تحت ان کو اوثرائز کیا تھا تو لوگ وہاں پہ جاتے تھے اپنا ڈیالیسز کروانا تھے اور اس کے بعد وہ کارڈ سے پیسہ کر جاتا تھا لیکن ان بیکتیوں کا کیا ہوگا جو مہینے میں پانچ وار ڈیالیسز کروانا ہوں اگر ان کا نو جار دس زار پر خرچائے گا تو وہ کیا سرکار دے گی وہ بیکتی تو جنہوں نے کھیت بیچ دیئے جمین نے بیچ دیئے اپنے علاج کے لیے وہ بیکتی تو بیچارہ مر جائے گا اور شاید اس طرح کی کرم جو یہ سرکار کر رہی ہے وہ اشور دیکھنے والا ہے جنتہ دیکھنے والی ہے آنے والے سمیں میں ان کرموں کا بھوتان جو ہے اسی دھرتی پہ یہیں پہ ہی کرنا پڑے گا